موسیقی بدر منیر جی ہاں بدر منیر پشتو اردو فلموں کے معروف اداکار ہیں بدر منیر نے اپنے کائریر کے دران تقریباً ساسو پچاس فلموں میں کام کیا اور یہ فلمیں پشتو اور اردو زبان میں تھی انہیں بجاہ طور پر پشتو فلموں کا سلطان رہی کہا جا سکتا ہے دونوں اداکاروں کا معاظنہ کئی ستوں پر ہو سکتا ہے مثلا دونوں نے اپنے اتدائی دور میں کئی برس تک چھوٹے چھوٹے کردار کیے اور دونوں کی اصل شہرت اردو کی بجائے ان کی علاقہ ہی فلمیں یعنی پشتو اور پنجابی زبان تھی اگر بات کریں بدر منیر کی پدیش کی تو کئی جگہ پر یہ لکھا گیا ہے کہ وہ 1945 میں پیدا ہوئے اور کئی جگہ پر ان کے بارے میں ہسٹری ملتی ہے کہ وہ 1940 کو زلہ سواد کے سیاحتی مقام مدین کے نواہی گاؤں شاگرام میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مولوی یاکوت خان تھا بدر منیر محنت مزدوری کی گھر سے کراچی چلے آئے اور جہاں پر وہ رکشہ چلاتے تھے بدر منیر نے کئی عرصہ تک ٹائر پنکچر کا بھی کام کیا وہ ٹائر پنکچر بھی لگاتے رہے بدر منیر پڑے لکھے نہیں تھے لیکن وہ انپڑ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تقریباً فلم انڈسٹری پر 40 سال سے زیادہ راج کیا بدر منیر کو فلموں میں کام کرنے کا یا فلمیں دیکھنے کا شروع سے ہی شوق تھا جب وہ کراچی آئے تو رکشہ چلاتے تھے اور رکشہ ویرہ کے ڈرائیور کو کراچی فلم سٹوڈیو کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی تو بدر منیر نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی اور اس کے بعد وہ وحید مرات کو ملے اور ان سے درخواست کی کہ مجھے آپ اپنا ڈرائیور رکھ لیں لیکن اس وقت ادھا کروی دماغ رات کو ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ انہوں نے بدر منیر کو دفتر میں چائے وغیرہ بنانے پر معمور کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چپکاسی کے بنیادی فرائز کے بھی ادا کرتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی دو ڈرائیور کے اضافی فرائز بھی انجام دیتے تھے 1966 میں جب وحید مرات کی فلم ارمان سپر ہٹ ہوئی تو جشن کامجابی کے دوران ان کے چپلاسی اور ڈرائیور نے فلم میں کام کرنے کی دلی تمنہ کی یعنی کہ بدر منیر نے ان سے ظاہر کیا کہ میں بھی فلموں میں کام کرنا چاہتا ہوں وحید مرات نے کچھ ہی عرصے بعد بدر منیر کوئی یہ خواہش پوری کر دی اور انہیں فلم جہاں ہم وہاں تم میں ایک چھوٹا سا کردار دلوا دیا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وحید مرات کے بعد کام نہیں تھا تو بدر منیر نے خود انہیں اپنی ایک پشتو فلم پکتون با ولیت کمبا میں کام کرنے کی آفر کی اور وحید مرات نے اس پشتو فلم میں کام بھی کیا اگر بات کریں کہ بدر منیر نے پشتو کی کن معروف ہیروین کے ساتھ کام کیا تو ان میں یاسمین خان، سرئیہ خان، شہناز خان، نمی، مسارت شہین، خانم، نجمہ، وحیدہ خان اور نادرہ ممتاز ویرہ شامل ہوں اور اگر اردو فلموں کی ہیروینوں کی بات کریں تو بدر منیر نے نشو، نیلی، بابرا شریف، دیبا، چکوری اور روحی وانوں کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے ہیں فلمی کیریئر کی شروعات میں اس وقت کے موجودہ ہیروز نے ان کو دبانے کے لیے ان کے خلاف ساجشیں بھی کی آخر کار بدر منیر اپنے مقصد میں کاملہ ہوئے اور انڈسٹری کے لیے ایک چمکتا ہوا ستارہ بن گئے اگر ہم بات کرتے ہیں بدر منیر پر فلموں میں کتنے گانے پکچر آئیز ہوئے تو ان پر تین سو پچاس گیت پکچر آئیز ہوئے اور جن میں خیال محمد کی آواز میں سب سے زیادہ گانے وہ گائے گئے تھے جو ان پر پکچر آئیز ہوئے اور اس کے علاوہ احمد رشدی، ہدایت اللہ، گلریت، بسام، وسال خیال، انور خیال ویرہ بھی گلوکار شامل ہیں جن کے گانوں پر انہوں نے ایٹنگ کی بدر منیر نے تین فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے جبکہ پندرہ کی قریب فلموں کے وہ پروڈیوسر بھی رہے ہیں بدر منیر نے فلم ڈسٹری کو نمی، مسرشین، شہناز، شہنشاہ خان جیسے خوبصورت چہرے بھی انٹروڈیوز کروائے ہیں بدر منیر پاکسان کے پہلے ایکشن ہیرو تھے اور انہیں ہر طرح کے کردار ادا کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی بدر منیر نے اپنے فنی کاریئر کا آگاز اگر بقیادہ طور پر اردو فلم کے لیے دیکھا جائے تو جہاں برف گرتی ہے فلم کا نام تھا اس سے کیا لیکن شہرت انہیں ہدیتکار عزیز طبسم کی فلم یوسف خان شیربانوں سے ملی یہ فلم پشتوں میں تھی اور انہوں نے تقریباً سات سو پچاس کے لگ بگ اردو پنجابی اور پشتوں فلموں میں کام کیا اور ان کی آخری فلم ہدیتکار لیاکہ تلی خان کی تھی پشتوں میں جو دوہزار ساتھ میں ریلیز ہوئی بدر منیر کی اگر فلموں کی بات کرے تو چار سو تقریباً پشتوں میں انہوں نے فلمیں بنائی پچاسی اردو زبان میں تھی اور کتیس پنجابی زبان میں گیارہ سندھی اور ایک ہند کو زبان میں فلم شامل ہے ان میں تین سو بیاسی رنگین فلمیں تھی جبکہ ایک سو چوالیس بلیک انڈ وائٹ اور باون فلمیں سینما سکوپ شامل ہیں بدر منیر نے تقریباً ترپن ہیروئنس کے ساتھ کام کرنے کا انہیں عزاز حاصل ہے جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جبکہ ویلن نے نحمد سرحدی کے ساتھ انہوں نے تین سو چودہ فلموں میں کام کیا ادھاگر بدر منیر خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے چاہے ملک قدرتی افاق کا شکار ہو یا کوئی اور وجہ ہو وہ خود میدان میں آ کر اندادی کاموں کے لیے چندہ مہم چلاتے تھے بدر منیر کی جوڑی جو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یاسمین خان اور مسرد شین کے ساتھ بنی اور مشہور ہوئی بدر منیر گیارہ اطوبر ہفتے کی صبح دوزار آٹھ کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے آخر پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ نصیف رمائے اور لوگ ان کو سپیشلی جو پشتو فلموں کے دیکھنے والے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند ہو بائیگرافی میں اس لیے بناتا ہوں کیونکہ نیٹ کے اوپر پاکستانی جو ہمارے لیجنڈ اداکار ہیں یا اور کسی شعبے سے جن کا تعلق ہے ان کے برے میں کوئی زیادہ تار چیزیں موجود نہیں ہیں جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ایٹلیس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی لیجنڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا ویڈیو کی شکل میں موجود ہو تاکہ جب بھی کوئی سرچ کرے تو اویلیبل ہو جائے اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ موسیقی